اصل خوبصورتی اندر ہے اب یہ خوبصورت ہوگا تو آپ کے قیمت لگے گی اززان مہتم کربلا قیمت لگانے کے لئے ہے کس کی کتنی بڑی قیمت ہے بڑے بڑے لوگ تھے نا آپ کے سامنے صحابی بڑے بڑے لوگ تھے یہ آزاداری اصل میں ہمارے اندر کو خوبصورت کرنے کے لئے ہے جو آزاداری باطن کو صاف نہ کر سکے وہ آزاد نہیں ہے وہ عادت ہے عادت ہے آزاداری وہ ہے کہ جس کے اندر سے جگر کا خون حسین پر گریہ کرے اندر کا خون حسین پر گریہ کرے اسے آزاداری کہتے ہیں اور یہ اس کی قیمت مجھے شاید آپ کو نہیں پتا علامہ طبعہ طبعہ جو تفسیر المیزان جنہوں نے لکھی ہے آپ کی صلوات ان کی درجات میں ضعفہ فرمائے ان کی لئے بھی ہوتا ہے آیت اللہ بروجردی کے لئے بھی ہوتا ہے بہرحال مزرگان آنکھوں میں شدید تکلیف تھی شدید درد صحیح نہیں ہو رہا تھا تو جو مہاتمی دستیں ہوتے ہیں مہاتمی انجمنیں سنگتیں وہ کیا کرتی ہیں وہ خاک لگاتے ہیں یہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ رواج ہے خاک لے کر نشانی کرتے ہیں کہ خاک لگاوا ہے مہاتم کر رہے ہیں تو وہ چلے گئے تو جو ان کی خاک بجیوی تھی نا تو وہ علامہ نے اس خاک کو اٹھایا اور اپنے آنکھوں کو لگایا آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا اس خاک میں کیا تھا یہ خاک اصل میں ازادار حسین کی تھی جس حسین کے ازادار کی خاک شفا دے سکتی ہے تو خود کربلا کی خاک کیا کر سکتی ہے چھوکے امام حسین علیہ السلام طاواتِ بلان صلوات اللہ 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 صلی اللہ محمد اللہ تو معاملہ کیا ہے ظاہر ہے معاملہ نہیں اصل معاملہ کو اور ہے معاملہ اصلا باطن میں ہے چھپا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے یعنی خاک نے بھی اپنی قیمت لگوالی خاک بھی اپنی قیمت اس عالم میں لگا رہی ہے کہ دیکھو میں اب اتنی امپورڈنٹ ہو گئی ہوں کیوں کیونکہ میں عزدار حزین کی خاک ہوں میں ظاہر کربلا کے قدموں کی خاک ہوں یہ خاک شفا دیتی ہے وہ قدموں کی خاک ظاہر کے جہنم کی آگ سے نجات دیتی ہے کیوں ہے ایسا آپ نے کبھی سوچا کیوں کیونکہ اس خاک نے بھی اپنی قیمت پیدا کر لی ہے جب خاک اپنی قیمت پیدا کر سکتی ہے میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے خاک سب سے چھوٹی چیز ہے نا ہم تو یوز بھی کرتے ہیں نا جب کچھ نہیں ہوتا ہے خاک ہو یہ کیا ہے یہ خاک ہے یعنی سب سے کم چیز ہے جب سب سے کم کی قیمت اتنی بڑی ہو خود اس کی قیمت کتنی بڑی ہونی چاہیے کہ جو حسین حسین کر رہا ہوگا یہی تو اپلفٹ کرنا ہے ان چند دنوں میں عزتان مہتم ازاداری اور عزا سے محبت کرنے والوں کو اپنے وجود کو سمجھنا ہوگا وہ ہماری ذمہ داری ہے ہم عام لوگ نہیں ہیں خب گھورانے کی بھی بات نہیں ہے خب جتنی بھی ٹینشن ہو جو بھی پریشانی ہو کالے گھورے پہنے پہنے کالے سیاہ رنگ عزا کا ہے جس امام کی شہادت کے مہینے میں خدا نے کسی امام کی ولادت نہ رکھی ہو تو اس کا مطلب ہے پوری کائنات عزادار ہے پوری کائنات عزادار ہے ہمیں بھی عزاداری کو کھل کے کریں جتنا ہو سکتا ہے کریں جو خرج کرتے ہیں کریں جو نیاز دیتے ہیں دیں گھروں کی مشکلاتوں کو حل کریں یہ نہ سوچیں اس زفہ کم ہے تو کم ہو نہ جتنا دیں گے اتنا کھلتا چلا جائے گا معاملہ معاملہ کوئی اور ہے کائنات میں کیسے کائنات میں عزادار محترم صرف یہ ایک ذات ہماری بغا کے لئے نہیں ہے یہ وہ ذات ہے جس کے لئے عرش میں لکھا ہے اِنَّ الْحُسَيْنَا مِزْبَعُ الْخُدَا وَسْسَفِيْنَةٌ نِجَاةٌ یہ عرش پہ لکھا ہے عرش پہ صرف ہمارے لئے نہیں ہے پوری مخلوقات عالم کے لئے ہے کہ حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراخ ہے اور نجات کی کشتی ہے سب کے لئے خب یہ اثرات اصل میں ہمارے جو وجود پہ پڑھ رہے ہیں یہ اس عالم کے اثرات ہیں یہ جو شورش مچی ہوئی ہے یہ ہمارے اور آپ کے وجود کو ہلا رہی ہے یہ امام حسین پر گریہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے یہ خود امام حسین کے سجدے کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ گریہ کرتے ہیں ہمارے بس کا کام نہیں ہے 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 موسیقی